موسیقی خطرناک ہوتے جا رہے اسرائیل حماس یود کے بھوشے پر فلحال سسپینس برقرار ہے اس سے اسرائیل کے لوگوں کا سبر کا باندھ پوٹا نظر آ رہا ہے اسرائیل میں گرہید جیسے حالات بنتے نظر آ رہے ہیں یہ ہم نہیں بلکہ اسرائیل کے آلگ الگ کونوں سے آ رہی تصویریں بیعا کر رہی ہیں یود میں جوج رہے اسرائیل میں سب کچھ فلحال ٹھیک نہیں چل رہا اسرائیل میں زبردست پردرشن شروع ہو گئے ہیں اسرائیل کے دکشنپنتی سنگٹنوں کے کارکرتہ سڑکوں پر اتر آئے ہیں ہماس للاکوں کے گازہ میں بھیشن پلٹوار سے اسرائیل کو بڑا دھکا لگا ہے اس سے اسرائیلی سینیبلوں کے منوبل میں بھی کافی گرہ وٹ دیکھی گئی ہے اس بیچ یود کے لمبا کچھنے سے گصائی جنتا کو اب ویبکشی پارٹیوں کا بھی سمرتن مل رہا ہے اسرائیل میں نیتنیاہو سرکار بھاری تباو کا سامنا کر رہی ہے ہماس کے ساتھ یودھ میں فسے اسرائیل میں بھاری پردرشنوں سے حالات بد سے پتر ہو رہے ہیں اسرائیل میں ہو رہے حالیہ پردرشنوں کا اثر یودھ پر بھی صاف طور پر چلک رہا ہے دراصل اسرائیلی سرکار کے حالیہ فیصلوں سے دکشنپنتی کارکرتہوں کا گصہ فوٹ پڑا ہے جس میں بیتے 29 جولائی دوہزار چوبیس کو ایک سیننے اڈے میں بھینکر توڑ فوڑ کی گئی دراصل ایک فلسطینی بندی کے ساتھ بچ سلوکی کے شک میں کئی سینکوں کو پوشتاج کے لیے گرفتار کیا گیا تھا اس سے ناراض تھانیے اسرائیلیوں نے ایک ملٹری بیس پر دھاوہ بول دیا اسرائیلی سرکشہ بلوں کے پرموک ہرجی حلیوی نے اس پورے گھٹنا گرم کی گھور نندہ کی ہے انہوں نے کہا کہ پردرشن کاریوں نے سینہ اور اسرائیل کی سرکشہ کو نقصان پہنچایا ہے اس کے علاوہ پی ایم نتنیاہو سے لے کر اسرائیلی راشپتی اور رکشہ منتری یو گلنٹ نے بھی گھٹنا پر ناراض کی جتائی ہے پردرشن کاریوں نے اسرائیلی جھنڈے لے رائے ملٹری بیس پر دھاوہ بول کر سینکوں کے حلاثت کو روکنے کی کوشش کی اس دوران پردرشن کاریوں نے شیم شیم کے نارے بھی لگائے ستھانی میڈیا کے مطابق پردرشن کاریوں نے بیٹ لیٹ سینڈے اڈے میں توڑھ خوڑ کرنے کی بھی کوشش کی جہاں سینکوں کو لے جایا گیا تھا سینہ نے بتایا کہ ایس ڈی ٹیمن میں ایک بندی کے ساتھ ہوئی بدسلوکی کے آروپو کے بعد نو سینکوں کو حراست میں لیا گیا تھا سات اکتوبر دو ہزار تئیس کو اسرائیل کی اور سے گازہ یود شروع کرنے کے بعد گرفتار کیے گئے فلسطینیوں کو حراست میں لینے کے لیے اس بندی گرہ کو بنایا گیا تھا وہیں پر ان اسرائیلی سینکوں نے اس گھٹنا کو انجام دیا بتایا جاتا ہے کہ کتھت درویوار تین ہفتے پہلے ہوا تھا بندی کو بہت گمبیر حالت میں پایا گیا تھا اس کے قارن اسے پاس کے اسپتال میں لے جایا گیا جہاں اس کی سرجری کی گئی یو این کے فلسطینی ماملوں کی ایجنسیوں کی ریپورٹ کے مطابق سیڈے ٹیمن میں بندیوں کے ساتھ مارکیٹ کی جاتی ہے انہیں گھنٹوں تک ملبے کے اوپر ایک پتلے گدے پر بینا کھانا بینا پانی دیئے ہاتھ اور پیر سے باند دیا جاتا ہے سیڈے ٹیمن سمیت اسرائیلی سینکوں پر قریب 27 بندیوں کی موت ہوئی ہے جب کی کم سے کم چار انے کی موت اسرائیل میں بدسلو کی کے چلتے ہوئی ہے اسرائیل کے وپکشی نیتا یائر لاپٹ نے کہا کہ سوموارپو ہوئے دنگو سے صاف ہے کہ نیتنیاہو کمزور ہے انہوں نے اپنی سرکار پر نینترن کھو دیا ہے انہوں نے ان سے توڑ پوڑ میں شامل منطریوں کو برخواست کرنے کا آگرہ کیا انہوں نے چیتاب نہیں دی کہ اسرائیل گراوٹ کی کگار پر نہیں ہے بلکہ اسرائیل پاتال میں پہنچ گیا ہے آج سب ہی لال ریکھائیں پار ہو گئی ہیں یہ کوئی دنگا نہیں ہے یہ ایک کمزور پردان منطری کے خلاف سشستر ملیشیا کی اور سے تکتہ پلٹ کا پریاس ہے جو اپنی سرکار کو نینترن کرنے میں اسمرت ہے آئیڈی اف کی کانوں پر حملہ کرنے والے سانسر یہ سندیج دے رہے ہیں کہ انہوں نے لوگتندر کو ختم کر دیا ہے انہوں نے کانون کے شاسن کو ختم کر دیا ہے سکتہ پڑی کے بھی شاید سکتہ پڑی کے بھارے ہیں بہتان 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 موسیقی